آمین آمین سب تشریف رکھیں حاللویہ اب وقت ہے کہ ہم خداوند کی آواز کو سنیں اور میں آپ سب کی برپور تعلیوں میں پاسٹر ایفان کو تعاوت ہوگی کہ وہ سٹیج پہ آئے اور ہم سے خداوند کے کلام کو شیئر کریں حاللویہ خداوند کے خادم کے لئے اور خداوند کے پاک کلام کے لئے زور در تعلیم خداوند کے عظیم بہبرکت فتح مند عبدی اور چلالی نام میں آپ سب کی اسلامتے چاہتا ہوں شکر گزار ہوں خدا باپ خدا بیٹے خدا روح القدس کا کہ جس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم خدا کی کلام کی باتوں کو سیکھ سکیں اس کی کلام پر نگاہ کر سکیں اور آج سے پھر اپنی تربیت نصیت اور اصلاح کے لئے خدا کے کلام کو کھول سکیں آمین آج خدا کی کلام مقدس میں سے جس ٹاپک کی اوپر ہم بات کریں گے اور جس میں سے ہم سیکھیں گے وہ ہے روحانی کامیاب زندگی کے اصول جب ہم اپنے اردگرد کے محول پر نگاہ دھولاتے ہیں تو آپ غور کریں تو سمجھ آتی ہے کہ ہر ایک چیز پرنسپلز کے تحت ہے ہر ایک چیز کا ایک اصول بنایا گیا ہے اور اگر وہ چیز اس اصول پر نہ چلے تو تباہی بربادی نکامی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے خدا نے جب زمین کو بنایا آسمان کو بنایا اس کے اوپر زمین کے اوپر انسان کو رکھا تو ہر ایک چیز کو ترتیب دی در حقیقت ترتیب اصول ہی ہیں کہ جب ہم ایک چیز کو صحی طور پر استعمال کرتے ہیں صحی طور پر صحی جگہ پر اسے رکھتے ہیں تو یہ اصول ہیں روز سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے زندگی ہر دن ایک نئی سوچ لے کر آتی ہے ہر روز ہمارے ذہن کے اندر ایک نیا ارادہ ہوتا ہے ایک نئی سوچ ایک نئی امید ہوتی ہے پھر شام ہو جاتی ہے یوں آہستہ آہستہ انسان کی زندگی تمام ہو جاتی ہے لیکن نظام کائنات کے اوپر اگر غور کی جائے تو نظام شمسی ایک سورج ہے اور اس کے گرد سیارے گھومتے ہیں ایسے ہی ہے اب ان سیاروں کا یہ اصول ان سیاروں کا یہ نظام بنا دیا گیا کہ ہر سیارہ اپنے مدار کے اندر گھومے گا اگر کوئی سیارہ اس اصول کو توڑے کہ وہ اپنے مدار سے نکل کر کسی دوسرے کے مدار میں شامل ہو تو کیا ہوگا تباہی ہوگی سیارہ سیارے کے ساتھ تکرا جائے گا اور نظام شمسی خراب ہو جائے گا ایسے ہی ہے نا اس کو قائم رکھنے کے لیے خدا نے ان سیاروں کا ایک اصول بنا دیا کہ تم اپنے اپنے مدار میں گردش کروگے اور وہ اس اصول کے اوپر کام کرتے ہیں کہ اتنی دیر میں اتنا چکر ہم نے کاٹنا ہے انسان مذہب کے دائرہ کار کے اندر رکھا گیا ہے جب انسان کو مذہب دیا گیا تو اسے ایک دائرہ کار کے اندر رکھا گیا کہ اگر تو اس دائرہ کار سے باہر نکلے گا اگر تو مذہب کے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑے گا تو تیرے لئے بربادی ہے خدا نے آدم کو باغ ادن میں رکھا اور اسے اصول فراہم کیے کیا اصول تھے گھوم پھر جدر مرضی جا لیکن اس درخت کا پھال نہیں کھانا جس دن تو نے یہ اصول توڑ دیا مدار سے باہر نکل کر اسے توڑ نہیں سکتا جس دن تو نے اس اصول کو توڑا اس دن تیرے ساتھ کیا ہوگا تو مر جائے گا تیری موت واقعہ ہو جائے گی خدا نے جب زمین پر بہت سے انسان ہو گئے قومیں بن گئی تو خدا نے اپنی قوم بنی سائل پر اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا پھر رہا ہے تو خدا نے انہیں اصول دیئے کہ تم اتنے بجے یہ کروگے اس بات کے لیے یہ قربانی دوگے اور خدا نے قوم بنی سائل کو نظم و زبط اور اصول دیئے کہ ان اصولوں کی اوپر کار بند ہو کر تم اپنی زندگی کو بہتر گزار سکتے ہو میں جب اس بات کے اوپر غور کر رہا تھا تو ایک خیال میرے ذہن میں آیا تو میں نے اس کے اوپر تحقیق کرنا شروع کی کہ اگر ہم خدا کے بڑے بڑے اصولوں کو ماننا شروع کریں خدا کے بڑے بڑے اصولوں کو اپنا دنیا میں رہتے ہوئے خدا کے بنائے اصولوں پر کام کرنا مشکل لگتا ہے اور پڑی اسی پرابلمز آتی ہیں لیکن جب میں تحقیق کرنے لگا تو میں ایک بک پڑھ رہا تھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا تحقیق کرنے کا اصول کہ تحقیق کرنے کے لئے بھی مجھے تحقیقات کے اصول کو ماننا پڑے گا لیکن میں جب اس کی تحقیق کر رہا تھا تو میں نے یہ چیز بھی میرے سکھنے میں آئی کہ بہت سرے لوگ دنیا کے اندر اصولوں کے غلام ہیں یعنی کہ اصول پرست ہیں انہوں نے اپنی اپنی زندگی کے اصول بنا لئے ہیں اور وہ اصول پذیر ہونا ہے اصول اپنا کر ان پر عمل کرنا ہے نہ کہ اصولوں کے غلام بن جانا ہے سو جب میں اس پر تحقیق کر رہا تھا تو میں نے سیکھا کہ انسان اگر بڑے بڑے اصولوں کو نہیں مان سکتا ان پر نہیں چل سکتا تو وہ چھوٹے اصولوں کو بنانا شروع ہے تو وہ بڑے اصولوں کو اپنانے کیلئے تیار ہو جاتا ہے اس کے لئے یہ بڑے بڑے اصول مشکل نہیں ہوتے ہم ہمیشہ مشکل کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں ایک دم سے بڑے حکم کی طرف بڑے اصول کی طرف جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمیں تیار کرتی ہیں چھوٹ دیتے ہیں جب تک آپ چھوٹے نہیں بڑے ہو سکتے ہیں ایک دم سے کوئی بچہ بڑا ہو جاتا ہے یسو بھی جب مقدس مریم مقدس مریم سے پیدا ہوئے تو چھوٹے تھے پھر آہستہ آہستہ تینتیس سال لگے اور وہ بڑے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو اپنانے کے لیے ایک دم سے ہم بائبل پڑھنے والے بھی نہیں بن جاتے پہلے ہم باتیں کرنا سیکھتے ہیں پھر ہم کی جی پی جی اور پھر کرتے 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 ہم آگے بڑھتے ہیں آئیں آج ہم اپنی روحانی زندگی کے لیے ان سات اصولوں کے اوپر غور کریں گے اور جب آپ ان سات اصولوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں گے اور ان پر چلیں گے تو آپ خدا کی بادش کے وارث بن جائیں گے یہ سات روحانی زندگی کے اصول بہت مشکل اصول نہیں ہے کہ ایسے مشکل ہیں کہ میرے لیے ان کو اپنانا یا سارے لوگ اس پر پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے لیکن اس سے نواقف ہوں گے نمبر ایک کل کو بھول جائیں کیا کرنا ہے اپنے ماضی کو بھول جائیں ماضی کو دھرائیں نہیں ماضی کو یاد نر کریں کہ میں نے ماضی میں یہ غلطی کی اور پھر وہ ہی غلطی کر رہا ہوں اور ماضی پر پچھتاتے رہیں نہیں آئیں میرے ساتھ نکال مقدس پالوس رسول کا فلپیوں کی کلیسیہ کے نام خط اس کا تیسرا باب اور اس کی تیرمی آیت پالوس رسول کا فلپیوں کی کلیسیہ کے نام خط اس کا تیسرا باب تیرمی آیت اور اس میں یہ لکھا ہے اے بھائیو میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑا ہوں آمین مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں میں انہیں بھول کر آگے کی طرف کیا کرتا ہوں بڑھتا ہوں پرانی باتوں کو بھول جانے سے مراد میرے عزیز پرانی انسانیت کو ترک کرنا ہے ایک وہ شخص جو پچھلے سال میں اور کئی سالوں سے گناہ کرتا آرہا ہے بدی کرتا آرہا ہے اس کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے اور پھر ایک دن اسے بیٹھے بٹھے یاد آتا ہے کہ میری زندگی کے اندر ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں ہے زندگی کئی سالوں سے ایک ہی دگر کی اوپر مسلسل چل رہی ہے کیا کوئی شخص ہر روز ایک سا کھانا کھا سکتا ہے اچھا کھانا ہو دیسی گی مکھن یا اس کا پسندیدہ کھانا مرکڑا چکن یہ وہ دیلی کھا سکتا کیوں وجہ چلیں اور میرے خیال سے وہ اس لیے کھتا جاتا ہے کہ زبان ٹیسٹ مانگتی ہے ہم ٹیسٹ تبدیل کرنا چاہتے ہیں ایسے ہی ہے نا لیکن ایک شخص جو مسلسل گناہ کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے تو اس کی زندگی کے اندر نجات کا ٹیسٹ لگے ہی نہیں ہے اسے یہی ٹیسٹ کا پتہ کہ صرف یہی چیز مزے کی ہے لیکن جب ہم خدا کے کلام پر نگاہ کرتے ہیں جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو پھر خدا کا کلام ہمیں ایک نیا ٹیسٹ دیتا ہے اور ایک ایسا ٹیسٹ جس میں ہر روز نیا ملتا ہے کیونکہ خدا کا کلام ہمیں اس بات کو سکھاتا ہے کہ خدا کا کلام ہر سب تازہ ہے ہر سب ایک نیا ٹیسٹ ہر سب ایک نئی برکت ہر سب ایک نیا اتمنان ہمیں دیتا ہے اور خدا کا بندہ پالو سرسل کہتا ہے کہ پرانی انسانیت کو بھول جائیں پرانی زندگی سے کنارہ کریں اپنے ماضی کے گناہوں کو ترک کر کے نئی زندگی میں داخل ہوں اور ماضی کو چھوڑ دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ماضی کو یاد نہیں رکھتے اور مستقبل میں وہی غلطی کرتے ہیں ماضی کو یاد رکھیں لیکن ماضی کو دورائیں نہیں یاد اس لیے رکھیں کہ جو کل مقدس پالو سرسول غزشتہ ماضی کی تمام بھول چوک کو خدا کے حضور رکھتا ہے اور ایک نئی زندگی شروع کرتا ہے اور وہ ہمیں بھی یہ بتاتا ہے کہ اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو خدا کی قربت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اپنی ماضی کی زندگی کو ترق کرنا ہوگا غزشتہ سال میں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اکتیس ڈیسمبر کو اکتیس ڈیسمبر کی رات کو بہت سارے ایدو پیما اپنے دل میں کیے ہوں گے اور ایسا ہی اس سال میں بھی ہوا ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے وعدے کی ہوں گے وہ پورے نہیں کی ہوں گے وہ جو ایدو پیما پچھلے سال اکتیس ڈیسمبر پہ ہوئے تھے مجھے یاد ہے کہ میں گجرات میں تھا وہ اکتیس ڈیسمبر کو شکر گزاری کی عبادت کرتے ہیں ہر لوگ اس سال میں دس لوگوں کو خدا کے گھر میں لے کر آؤں گا اور جب میں اس سال گیا تو کلیس روڈی دی ہوئی تو پیشلے سال وعدہ آیا سی کوئی بندہ داس لائے کے آیا بھی کی کو نہیں کہ اندھ نے یار وعدہ ہی رہے کے لائے کے تو کوئی بھی داس آیا اور اس سال پھر بہت سار لوگوں نے یاد فیما کی یہ ہو گے آپ میں سے بہت سار لوگوں نے یہ بھی وعدہ کیا ہوگا کہ اس سال بائبل ساری پڑھوں گا اس سال کوئی دعا میں آگا نہیں ہوگا لیکن پچھلے سال کی طرح اس سال پھر ہوگا ایسا نہ سوچے کہ میں پچھلے سال نہیں کر سکا تھا لگتا ہے وعدہ دے کر لے اس سال بھی نہیں کر سکا گا آپ کر سکتے ہیں آپ کریں گے تب جب آپ اپنی نگاہ خدا کی طرف رکھیں گے جب آپ کا خدا آپ کے سمنے ہوگا اور آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے جب آپ اپنے ماضی کو ترک کریں گے پچھلے سال میں دس لوگوں کو اس لیے نہ سکا پچھلے سال میں اپنے گناہوں کو ترک اس لیے نہ کر سکا کہ میں اس سوسائٹی سے باہر نہیں نکلا میں دس لوگوں پر کام ہی نہیں کر سکا میں دس لوگوں تک پہنچ نہیں سکا تو کیسے دس لوگ آتے اس سال میں پہنچ گا عمل کرنا ہے پریکٹیکل کرنا ہے آپ کو اپنی پرانی راہوں کو ترک کر کے خدا کی طرف رجوع لانا ہے کیونکہ کلام مقدس کے اندر جب ہم عمال اس کے تیس سباب کی انیس آیت کا متعلیہ کریں تو لکھا ہے پس توبہ کرو رجوع لاؤ تا کہ تمہارے گناہ مٹھائے جائیں اور اس طرح خدا کے حضور سے تازگی کے دینا ہے اب تازگی تبدیلی تب آئے گی جب میں اس پہلے اصول پر کام کروں گا کہ اپنے ماضی کو ترک کر دوں گا اپنے ماضی کو چھوڑ دوں گا پرانی انسانیت کو چھوڑوں گا اور کس کی طرف رجوع لاؤں گا خدا کی طرف رجوع لاؤں گا میں نے وعدہ تو کیا لیکن جس کام کا ارادہ کیا اس پر کام نہیں کیا اس کی طرف رجوع نہیں لیا آج صبح میں باربر کے پاس تھا تو اس کا شگیرد جس طرف وہ جاتا تھا وہ اس طرف جا کر کھڑا ہو جاتا اور اسے دیکھتا پھر اس طرف جاتا اور اسے کھڑا کر دیکھتا میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا آپ اسے کینچی پکڑنا اور کنگی پکڑنا سکھاتے ہیں کہتا نہیں میں نے کہی کیسے سکھے گا کہتا یہ دیکھ 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 اور ایک دن اسے کر رہا ہے وہ غور کر رہا ہے اور جب آپ خدا کے کلام پر رجول آئیں گے جب آپ خدا کے کلام کے اوپر دھیان دیں گے تو ہر وہ شخص جو گناہ میں زندگی بسر کر رہا ہے خدا کا کلام آئینہ ہے اور جب وہ آئینے میں ہر صبح اپنے آپ کو دیکھے گا تو اسے احساس ہوگا کہ میں غلط ہوں مجھے آگے بڑھنے کے لیے اپنی پرانی زندگی کو ترک کرنا ہے اور خدا سے فضل مانگنا ہے کہ میں ایک اچھی اور نیک اور راست راہ کے اوپر چل سکو آمین دوسرے پرانٹ کی طرف پڑھتے ہیں کل کے لیے فکر نہ کریں کیا نہ کریں کل کے لیے فکر نہ کریں یہ بات ہمارے مسیحی بہن بھائیوں میں بڑی کسرت سے پائی جاتی ہے اور کل دی فکر نہیں کر دے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح والی نہیں آج تی ساری تن حال آو نا پر کل خدا اور دوے گا پھر جا کے دار بھڑ لیا کسر ایسا ہے نا بہت سارے لوگ آپ اپنے ارزگیر دیکھ لیں ایک کوری سارا لاؤ آپ پہ خدا فکر کرے گا لیکن وہ اس طرح کی فکر کی بات نہیں کر رہا اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہے آئیں میرے ساتھ نکالیے مقدس پالس رسول کا فلپیوں کی کلیسیہ کے نام خط اس کا چوتھ باب اور اس کی چھٹی آئیت اگر کوئی نکالی تو پڑھنے میں مدد کر سکتا ہے پہلی بات رکیے گا ایک وہ فکر ہے کہ اپنا سب کچھ خدا پہ ڈال دیا مستقبل کا نہیں سوچا کل کیا ہوگا آج جو ہے کرو لیکن وہ یہاں پر بات کو ختم نہیں کرتا مقدس پالس رسول کہتا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ساتھ میں کیا ہے بلکہ کچھ اور بھی کرنا ہے فکر نہیں کرنی لیکن فکر کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بلکہ ہر ایک بات میں کس میں ہر ایک بات سے مراد ہے ہر ایک بات چھوٹی سے چھوٹی بات بڑی سے بڑی بات وہ بات جو آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے وہ بات جو آپ کسی کو نہیں بتا سکتے وہ بھی بات آپ نے کس کے ساتھ کرنی ہے خدا کے ساتھ کرنی وہ بات جو آپ اپنے اندر سوچ کر شرمندگی محسوس کرتے ہوں وہ بات بھی آپ نے کس کے ساتھ کرنی ہے خدا کے ساتھ کرنی میں ایک دن اس بات پر غور کر رہا تھا اور اپنے دوستوں کو یہ بات بتا رہا تھا کہ جب آدم تھنڈے وقت خدا کے پاس جاتا تھا تو وہ کیا کرتا ہوگا باتیں یہ بات چیت کرنا ہی تو دعا ہے وہ اپنے سارے دن بار کی مصروفیت سارے دن بار کا کام دیا کر کس کو بتاتا تھا ہر ایک بات وہ خدا سے شیئر کرتا تھا اور یہاں پر مقدس پالس سرسل کہتے ہیں ہر ایک بات آگے جی میں آمین تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے حضور پیش کی جائیں یعنی کہ میں کسی بھی حالت میں ہوں میں روحانی طور پر کتنا کمزور ہوں میں روحانی طور میں کتنا مضبوط ہوں مجھے اپنی ہر ایک مشکل ہر ایک پریشانی ہر ایک مسئلے کے حل کے لیے صرف اور صرف خدا کے ساتھ بات کرنی ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے یاد رکھیں خدا کے حضور کوئی بات بڑی نہیں ہے خدا کے حضور کوئی بات بڑی نہیں ہے آپ کے نزدیک سمندر کو دو ہی سمیت تقسیم کرنا کیا ہے بڑی 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 بات ہے نا خدا کے نزدیک کیا یہ بات بہت بڑی ہے ایک ڈیٹھ سو منزلہ بیلڈنگ ہو اور اس کو آپ کو کہا جائے کہ آپ نے گرانی ہے اکیلے نے ہاں جی سر کیسا لگے گا کتنی چھوٹی یا بڑی بات ہے یہ بھائی سب کو خیال کرو کلا بندہ ڈیٹھ سو منزلہ بیلڈنگ گرا سکتا کتنی بڑی اس کے لئے بات ہے اور خدا کے لئے نہ مشکل نہیں چھوٹی جگھالے اور زمین مال آندہ درز بیکھتے ہوں بیلڈنگ گئی اس کے لئے کوئی بات بڑی نہیں اور اس کے ساتھ نہ ہی کوئی بات بہت چھوٹی ہے کہ آپ اس کے حضور یہ کہیں خدا منز میں بڑا گنے گار ہوں کمان نہیں سکتا کھانا سے روٹی چاہی دیئے تو کہ نہیں نہیں بھائی اس کے نزدیک نہ تو کوئی بات بہت بڑی ہے اور نہ ہی کوئی بات بہت چھوٹی ہے وہ ہر ایک بات کو سنتا ہے وہ ہر ایک کی بات کو سنتا ہے ہم ان کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں جن سے ڈرتے ہیں ہم ان کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں جن سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہے ہم ان کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں جو میرا بہت ہی عزیز ہے نراز نہ ہو جائے لیکن خدا ہر اس شخص کی بات کو سنتا ہے جو اسے سنانا چاہتا ہے ہر وہ شخص جو اس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میں اپنے دل کا حال بیان کرنا چاہتا ہوں دنیا میرے دل کا حال نہیں سنتی ہر وہ شخص جو دنیا کی نظر میں حکیر ہے جو دنیا کی نظر میں ایسا گنونہ شخص ہے کہ کوئی اسے بات کرنا پسند نہ کرتا ہو انتہائی گنے گار شخص ہو غیر اماندار شخص ہو لیکن خدا اس کی بات سنتا ہے خدا اس سے بات کرتا ہے اور ہم خدا کے ساتھ بات کیسے کر سکتے ہیں ہم خدا کے ساتھ بات کیسے کر سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے دعا دعا ایک بہترین طریقہ کار ہے جس کے ساتھ ہم خدا کے ساتھ بات کر سکتے ہیں جس کے وسیلہ سے ہم اپنے دل کا حال اس کے سامنے بیان کر سکتے ہیں اگر میں ایسے چلتے چلتے ایک شخص یہاں کھڑا ہے اور میں ایسے کوئی یار میں اپنی پرابلم تیرے سے شیر کرنا چاہتا ہوں تو سنے گا وہ کہتا ہے ہاں سناو اور میں ایسے چلتا جاؤں اور اپنے دل کا حال اسے سناتا جاؤں وہ وہیں پہ کھڑا اور میں نکل گیا تو اسے کوئی سمجھ آئے گی یا میں نے اس کو اپنے دل کا حال صحیح طرح سے بیان کیا اگر میں اس کے ساتھ بیٹھوں اسے بھی بٹھاؤں اور اس کا ہاتھ تھام لوں اور اسے کہوں کہ میری پرابلم کو یا میری اس فیلنگ کو محسوس کر جس میں میں اس وقت مقتلاء ہوں اور میں بڑی تسلی کے ساتھ ایک ڈٹیل سے اسے بتانا شروع کروں اور وہ تسلی کے ساتھ سنے بیچ میں بولے نا تسلی کے ساتھ سنے اور میں کہوں اس کا حال نکال تو یقیناً وہ کوئی نہ کوئی حل بتا سکے گا خدا ایسا ہے اور دعا اسی طرح سے کی جائے چال دیاں پھیر دیاں ناس دیاں پاجہ دیاں میں بیٹھ کے تسلی کے ساتھ کوئی دنیا کی فکر نہ ہو اور دھیان خدا کے ساتھ جڑا ہو انشارت یہ کہوں گا کہ دعا ایک عمل ہے دعا کیا ہے روٹین نہیں ہے دعا ایک عمل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ماحول بھی ہے دعا ایک کیا ہے ماحول بھی ہے ہم مقصوص اوقات میں خداوند کے پاس آتے ہیں اور خاص خاص درخواستیں اس کے سامنے رکھتے ہیں پچھلے میسیج میں پائے ساب نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کی مقصوص مقصوص درخواستیں جیسے بیمار ہوں خداوند تیرا شکر کرتا ہوں آج میں زندہ ہوں بس پھر اپنی بیماری کی اوپر رونا دونا شروع ٹھیک کر اینج کر او کر اے دے او دے اے لے بس آمین صرف یہاں تک نہیں ہے سب سے پہلے دعا کیا ہے عمل ہے میں نے یہ عمل کرنا ہے میں نے خدا کی بات کو ماننا ہے اور خدا کے حضورانہ ہے آ گیا پھر ایک ماحول کیریٹ کیا میں ایک دفعہ ریڈیو میں سن رہا تھا کہ ایک شخص گھاڑی میں جا رہا ہوتا ہے اور باہر ہلک ہلکی بارش ہو رہی ہوتی ہے بہار کا موسم ہوتا ہے پھول کھلے ہوتے ہیں اور وہ اسے پوچھتا ہے کہ باہر کا محول کیسا ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کہتا نہیں مجھے یہ محول ذرا اچھا نہیں لگ رہا کہتا کیوں کہتا یار آج میں بڑا اداس ہوں کیونکہ اس کے اندر کا محول ٹھیک نہیں ہے تو اسے باہر کا محول اچھا نہیں لگ رہا اب دعا کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے محول بنانا ہے اور وہ محول کیسے بنے گا کہ اب دھولا کی دھولن سے ملاقات ہونے کو ہے ایک ایسا حسین لمحہ ہے کہ میرا محبوب میرے سامنے ہے میں ایک ایسے شخص سے بات کرنے کو ہوں جو میرے دل کا راز سن کر کسی کو نہیں بتائے گا میں ایک ایسے شخص سے بات کرنے کو ہوں جو حل مشکلات ہے میں ایک ایسے شخص سے بات کرنے کو ہوں میں ایک ایسی شخصیت سے بات کرنے کو ہوں جو طبیبِ عظم ہے اب میں اس کے حضور جانے کو ہوں اب مجھے ضرور ہے کہ میں دلی طور پر پاک ہوں اب ضرور ہے کہ میں اپنی پرانی زندگی کو ترک کروں اب ضرور ہے کہ دنیا کی کوئی فکر میرے آڑے نہ آئے اب وقت کی کوئی قید نہ ہو اور میں اپنے خدا سے بات کروں گا ایک محول کیریٹ ہوتا ہے اور پھر میں اپنی درخواستیں رونے دونے کے ساتھ کس کے ساتھ میری دنست میں میں بھی کہ کسی کو سمجھنے میں دشواری ہو میری دنست میں جب خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری درخواستیں شکر گزاری کے ساتھ خدا کے حضور پیش ہوں تو جب وہ درخواست لے کر خدا کے حضور آتا ہے تو وہ خوش ہو جائے شکر گزاری تو کام کرنے کے بعد ہے نا کہ پہلے ہے اصول کیا ہے دنیا کا اصول کیا ہے کہ میں نے آپ سے کچھ مانگا آپ نے مجھے دیا تو میں نے آپ کا کیا کیا شکریہ دا کیا پہلے تو نہیں ہے نا دنیا کا اصول کیا ہے بات میں لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں آپ کے گھر میں گیس نہیں ہے آپ اپنی درخواست لے کر آئیں آپ کے گھر میں گیس لگے گی اور یقیناً جب آپ درخواست مجھے دیں گے اس کے فوراں بعد آپ کے گھر میں گیس آنا شروع ہوگی تو جب آپ درخواست لے کر آ رہے ہوں گے تو آپ کس انداز میں آئیں گے آپ بڑے خوش ہوں گے آج تک کام نہیں بڑھیا آپ جا رہے ہیں اور ساست بڑے خوش ہیں ہاں یس ہون آج جی درخواست جانی ہے اے بس انہا کوئی ٹائم ہے گیس آنچے جنہی دیر تک میری درخواست ٹیبل تے نہیں پہنچ دی تو آپ کا دل کیسے بڑھ جاتا ہے ابھی گیس لگی لیکن آپ کا دل خوش ہے کیوں کیونکہ آپ کو ایک یقین دلا دیا گیا ہے اب جب مقدس پالوسر سلیے کہتا ہے کہ تمہاری درخواستیں شکر گزاری کے ساتھ خدا کے حضور پہنچے تو ہر وہ درخواست جو تم خدا کے حضور لے کر آنے کو ہو یقیناً اس پر عمل ہوگا آمین اگر تو بیمار ہے تیری بیماری جائے گی اگر تو مشکل میں ہے تیری مشکل دور ہوگی ہوگی کیونکہ جب تو خدا کے حضور آ کر اس کا تینک فل ہو جائے گا میرے بابا نے ایک بات مجھے سکھائی وہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہو اس کا شکریہ ادا کیا کرو میں نے ہم سے کہا کہ نیکی میں آیا ہوں دے نہ کرا تو شکریہ بھی میں آیا ہوں دے کرنا شکریہ تو وہ مجھے ادا کرے گا نا کہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کیا ہے کہتے ہیں نہیں میں نے کہا کیوں کہتے ہیں بیٹھ جو میرے پاس مجھے سکھانے لگے کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص تجھے نیکی کرنے کا موقع فراہم نہ کرتا تو کیا تو نیکی کر سکتا تھا میں نے کہا نہیں کہتے ہیں تو پھر شکر گزار ہونا چاہیے اس شخص کا جس نے تجھے نیکی کرنے کا موقع فراہم کیا کہ ایک شخص گیرا ہوا ہے آپ اسے اٹھاتے ہیں آ بھائی میں تجھے ہسپٹل لے جاؤ اور وہ کہے نہیں پائیں نہیں پیار آ رہا تینوں کی مسئلہ ہے پڑا ہوا میں ہوں گیرا ہوا میں ہوں تکلیف مجھے تو مجھے کیوں ہسپٹل لے کے جا رہا ہے تو آپ ہسپٹل لے جانے کی نقی کر سکتے ہیں زبردستی بھی لے لے کے جا سکتے ہیں اب آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اس نے کہا آپ اسے لے کر گئے آپ نے اس کی مدد کی اور اس کے بعد آپ اس کا شکریہ دا کریں بھائی شکریہ کیونکہ جب ہم کلام مقدس کا امتالیہ کرتے ہیں تو یکوب کے خط کے اندر ہم پڑتے ہیں ہر وہ کام جو بھلائی کا ہے ہر وہ کام جو تم جانتے ہو کہ بھلائی کا ہے اور نہیں کرتے تو کیا کرتے ہو تو جب اس شخص نے بھلائی کا کام کرنے میں آپ کی مدد کی تو پھر شکریہ تو بنتا ہے تو خدا ہر صبح آپ کو جب آپ آنکھ کھولتے ہیں آپ کو نیک کام کرنے کا مکافرہم کرتا ہے ہر صبح جب آپ اپنے بیستر سے اٹھتے ہیں تو وہ آپ کو اس لیے زندوں کی زمین پر رکھتا ہے تاکہ آپ نیک کام کرسکیں آپ نیک چال چلن سے خدا کے نام کو جلال دے سکیں تو پھر کس قدر اس کا شکریہ ادا کرنا ضرور ہے ہماری دعائیں ہماری التجائیں ہماری منتیں شکر گزاری کے ساتھ خدا کے حضور پہنچنی چاہئیں میرے عزیزو جب ہماری زندگی کا خاصہ شکر گزاری سے بھر جائے جب ہمارا خاصہ یہ ہو کہ ہر ایک بات میں میں نے اس کا شکر ادا کرنا ہے تو آپ ایک عجیب اتمنان اپنے اندر پائیں گے پہلا پتر اس کا پانچ سوا باپ ساتھویں آیت میں لکھا ہے اپنی فکریں خداون پر ڈال دینے سے کیا مراد ہے انڈیل دینا کیا کرنا انڈیل دینا کہتا ہے کہ اپنی فکریں خداوند کی اوپر دے دینے سے مراد ہے کہ لے کر گیا لیلو اور لبے نہ لبے کہنا پا دیو او دیو تے فکر پا دو اپنی فکر اس کی اوپر انڈیل دو کیوں کیونکہ اسے تمہاری اسے صرف آپ کی یہ فکر نہیں کہ کھا کے سوئیں گا کہ نہیں اسے صرف یہ فکر نہیں کہ پایا کہ نہیں پایا انہوں صرف یہ فکر نہیں کہ لنگڑا کے ٹوڑتا ہے پہ یا سیدھا ٹوڑتا ہے پہ اس کی سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ میں اس کی دنیاوی فکروں کو ختم کروں اور اسے اپنی بادشاہی کا وارث بنا دوں خدا کی یہ فکر ہے خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص جس کے لیے اس نے صلیب کے اوپر جان دی ہے صلیب کے اوپر خون بہایا ہے وہ اس کے بیٹے کے لہو کے وسیلہ سے آسمان کی بادشاہی کا وارث بن جائے اور کاش کہ ہر ایک شخص کی یہ فکر ہو کل کے لیے یہ فکر نہ کریں بڑے بڑے پلان این یک میٹیاں پالو اینہ کرلو یہ کرلو وہ کرلو لیکن یہ سب کچھ کرنے سے پہلے ہماری فکر یہ ہو کہ خداوند کل جب میں زندہ رہوں تو میری زندگی سے تیرا بیٹا یسو جلال پائے اور میری فکر یہ ہے میں جی ہوں تو تیرے لیے جی ہوں میرا اٹھنا بیٹھنا تیرے لیے ہو تو باقی کی فکر تو وہ خود کر لے گا قلامیم قدس ملک حیمتی کی انجیل کے اندر پہلے ڈونڈو تم کس کو ڈونڈو تمہاری فکر کیا ہونے چاہیے تو پھر ساری چیزیں تمہیں کیا کروں گا اس لیے کیونکہ تم نے اس کی بادشاہی کو ڈونڈ لیا ہے اب جب تم نے ڈونڈ لیا تو ڈونڈنے کا انعام تمہیں یہ دوں گا کہ ساری چیزیں تمہیں ملیں گے پھر ہمیں ان چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کوشش کرنے کی ضرورت ہے یہ نا ویلے بیارے ہو جے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونڈنا کوشش کرنی تلاش خدا کے کلام کی اور وفاداری تو پھر باقی تمام چیزیں ایک سکمس کے ساتھ آپ کو کرنے کا وہ فضل دے گا حکمت دے گا دنائی دے گا سو میرے عزیزو جب ہم شکر گزاری سے بھر جائیں گے جب ہماری درخواستیں ہماری منتیں دعائیں شکر گزاری سے بھر جائیں گی جب ہر وقت میرے لبوں پر شکر گزاری ہوگی ہم صبح اٹھتے ہیں اور دنیا کی فکر شروع ہو جاتی ہے ناشتہ لے آؤ ڈیوٹی سے لیٹ ہو گیا ہوں آفیس جانا ہے یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے لیکن صبح اٹھتے ہی پہلے خدا ون تیرا شکر ہو کہ جو جو کام آج کرنے ہیں اس کے لیے تو میرے ساتھ ہوگا تیرا رول کس میری رہنمائی کرے گا خدا ون تیرا شکر ہو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں آمین سو جب ہم اپنی زندگی کے اندر شکر گزاری کر رکھیں گے تو خدا کا اتمنان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے ہمارے دلوں کو اور خیالوں کو مسیح یسو میں محبوز رکھے گا آپ نے جو کام کرنا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ کام ہوگا کیوں کیونکہ خدا نے مجھے اتمنان دیا ہے کہ میرے نام سے کر رہا ہے یہ کام ہوگا اس لیے کہ تُو نے شکریادہ کر دیا تُو خوش ہے اور تجھے یقین ہے کہ مجھ میں یہ کام ہو سکتا ہے سو میرے عزیزو ہمیں خدا پر کامل تکیہ اور انحصار کرنا ہے کہ اس کی قدرت ہر وقت میرے ساتھ موجود ہے اور وہ میری فکر کرتا ہے آمین جلدی سے آگے بڑھیں گے اور تیسے پوائنٹ کی طرف بڑھیں گے آج کے لیے خوشی منائیں تیسا سول کیا ہے آج کے لیے خوشی منائیں زبور ایک سو اٹھارہ اس کی چوبیس آئت ہم ہر دن جب آنکھ کھولتے ہیں ہر دن جب میں اپنے بستر سے نیچے اترتا ہوں تو یہ وہی دن ہے جسے خداون نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے اگر وہ دن جس دن آپ اٹھے ہیں خداون آپ کے لیے مقرر نہ کرے کہ آپ اس دن کو دیکھیں گے کیا آپ اس دن کو دیکھ سکتے ہیں تو پھر کس قدر شادمان اور خوشی منانے کی بات ہے کہ خدا نے یہ دن مجھے دیا ہے میرے لیے مقرر کیا ہے اور یہ دن اس نے اس لیے میرے لیے مقرر کیا ہے کہ میں اس دن میں شادمان ہوں میں اس دن میں خوشی مناؤں اور ہر صبح ہمارے لیے ایک نیا پیغام لے کر آتا ہے اور اس نئے پیغام کے لیے اس نئے زندگی کی نئی امید کے لیے خدا سے ایک اور ملاقات کے لیے میں کس قدر خوش ہوں مجھے شادمانی کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے ایک نیا دن دیکھنا نصیب کیا ہے لہٰذا ہر بشر پر لازم ہے کہ وہ ہر روز خدا کے حضور شکرانہ ادا کرے ہر روز خدا کے حضور شکرانہ ادا کرے لیکن اگر کوئی شخص خدا کی دیگے نعمتوں کا استعمال کرنے کے باوجود اس کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ شخص کیا ہو سکتا ہے وہ گنے گار ہے میری دنست میں ایک اماندار کو ایک خدا پرست شخص کو اس لیے شادمان ہونا چاہیے اس لیے خوشی کرنی چاہیے آج کے دن کے لیے خوشی کرنی چاہیے کہ اس کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو مردوں میں سے جھلایا ہے اور مجھے امید بکشی ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ زندہ کیا جاؤں گا ہر سب اس کی یہ امید ہوتی ہے ہر سب وہ اس بات میں خوش ہوتا ہے ہر سب وہ اس بات میں شادمان ہوتا ہے کہ مسیح میرے لیے موہ اور اس کی موت کے وسیلہ سے میں نے زندگی پائی ہے لیکن افسوس کہ ہر سب کا آغاز مشکلات کے ساتھ رونے دونے کے ساتھ ہوتا ہے احتتام بھی اور زندگی ختم ہو جاتے ہیں ہم سب مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ہمارا مسیح زندہ ہے ایمان رکھتے ہیں اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے آمین وہ آپ کی ہر پرابلم کا حل ہے آمین تو پھر اس بات کے لیے کیا ہونا چاہیے افسردہ ہونا چاہیے اگر بہت سارے لوگ کھڑے ہوں ہزاروں لوگ کھڑے ہوں میں ایک دو کی بات نہیں کرتا ہزاروں لوگ کھڑے ہوں اور وہ نا امید ہوں اور ان میں سے آپ یہ کہیں میں پر امید ہوں میں تو کس قدر خوشی کی بات ہے کہ ان ہزاروں میں سے میں پر امید ہوں اس لیے کہ میرا یسو مجھے اتمنان اور امید دیتا ہے ہر سب خوشی منائیں صرف وہ لوگ نہیں جو ایماندار ہیں صرف وہ لوگ نہیں جو خدا پرست ہے بلکہ وہ شخص بھی خوشی منائے جو گنگار ہے اس لیے کہ خدا نے اسے ایک موقع فراہم کیا کہ آ اور توبہ کر کے نجات پا اگر وہ مر جاتا تو نجات پا سکتا اگر اس کی زندگی میں ایک اور دن بھکشا گیا ہے تو اسے کس قدر اسے امانداروں سے بھی زیادہ خوشی کرنے کی گنگار کو ضرورت ہے کہ مجھے ایک موقع ملا کہ میں توبہ کر سکتا ہوں میں اپنی پرانی زندگی کو ترک کر سکتا ہوں میں مسیح پر ایمان لا سکتا ہوں کیونکہ جو کوئی مسیح پر ایمان لے آتا ہے ہمیشہ کہ زندگی پاتا ہے میں موت سے بچ گیا ہوں میں نکامی سے بچ گیا ہوں میری لیے ترقی کے دروازے کھل گئے ہیں اور میں آج کے دن کے لیے شاد مان ہوں خوش ہوں کیونکہ خدا نے میجھے اپنے پاس آنے کے لیے موقع فراہم کیا ہے تو کس قدر اس کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے آمین چوتھا پوائنٹ اور یہ بڑا ہی خاص پوائنٹ ہے ہر ایک کی مدد کریں کیا کریں ہر ایک کی گلیتیوں اس کا چھٹا باپ اور اس کی دسمی آیت جی نکالیے گا ہر ایمان لانے والے کیلئے لازم ہے وہ اپنے ایمال بھی نیک رکھے کیا کریں خود نیک ہے تو اس کے امال بھی کیا ہونے چاہیے کیونکہ کلامیم قدس میں لکھا ہے کہ ایمان بغیر ایمال کے مردہ ہے آپ کے ایمان کی پہچان آپ کا عمل ہے اور مدد صرف یہ نہیں ہے کہ ایک فقیر کو دس روپے دے دیئے ایک فقیر کو بیس روپے دے دیئے ایک بندہ گرہ تھا اس کو اٹھا دیا مدد سے مراد ایک ایماندار ایک خدا خدا شخص شخص کے لیے ان کے ساتھ بڑی مدد یہ ہے کہ وہ اپنے اس بھائی کو جو ایمان میں گر گیا ہے اپنے اس بھائی کو جو گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اس تک رسائی حاصل کرے اور اس جلتے ہوئے کو گناہوں کی خیش سے نکال دے اسے ایمان میں مضبوط کر دے یہ سب سے بڑی مدد ہے صرف یہی مدد نہیں ہے روپے پیسہ صرف مدد نہیں ہے یہ اچھی بات ہے کہ کلیسیاؤں کو کرنی چاہیے اور یہاں پر جب مقدس جی نکال لی آپ نے شیٹے باپ کی دس میں آج جہاں تک موقع ملے کیا کریں کن کے ساتھ سب میں کون آتے ہیں صرف میرے پین پڑا سب میں کون آتے ہیں میرے بیوی بچے سب میں کون آتے ہیں صرف میرے اپنے ہی رشتے دار وہ پنجابی کی قاوت معذرہ سہی ترہ دار سکن گے انہ ونڈے شریڑی کی پہنچ آن پہنچ ہوں کے آپ مدد کی جانئی ہے نہیں سب کی اور کلام اس بارے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں سکھاتا ہے اپنے ہمسائے سے اپنی ماند کیا کر اور ہم تو اپنے ہمسائے سے بلکل بے فکر ہوتے ہیں کیا آپ میں سے کبھی کسی نے یہ کیا کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے ہمسائے کا دروازہ نہ کرے تھک 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 چونکہ میں اس کے مالی حلا سے واقع ہوں یار آج تیرے بچے نے روٹی کھا دی کے نہیں کھا دی ہاں یہ ضرور کرتے ہیں کہ چرغہ لے آؤ تو بھوئے کھول کر رکھو ان بھی خوش بھو جائے آج کھانا کھایا گلام کہتا کہ بھوکے سے کہا جائے کہ تیرا پیٹ بھر جائے تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا ننگے سے کہا جائے کہ تجھے سردی نہ لگے تو آپ کے کہنے سے سردی نہ لگے ایسا نہیں ہے ننگے کو کپڑے دینے ہے اور بھوکے کو کھانا دینا ہے یہ کپڑے دینا اور کھانا دینا کیا ہے عمل ہے یہ ایک عمل ہے کہ میں نے اس کہا کہ تیری سردی دور ہو اور پھر اس کی سردی کو دور کرنے کے لیے میں نے کام کیا عمل کیا خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کو بھانٹنا ہے اگلا ہی سپڑی گا سب کی مدد کرنی ہے اور خاص کر کس کی اہل ایمان کی ایماندار کون ہے ایماندار ٹھیک ہے بھائی رفن چھپو ایماندار کون ہے پھائی ایتھی ایماندار کون ہے میں پوچھ رہا ہوں کہ کون ایماندار ہے اس کی کیا کوالٹی ہوگی جو ایمان رکھتا ہے کہ یسو زندہ خدا کا بیٹا ہے جو ایمان رکھتا ہے کہ میرے گناہ دل گئے میں مسیح پر ایمان لے آیا ہوں وہ ایماندار ہے اب وہ کہتا ہے کہ خاص کس کی مدد کرو اہل ایمان کی تو اہل ایمان کی مدد یہی ہے کہ جب وہ گھر جائے تو میں خوشی نہ مناؤں جب وہ پریشانی میں ہو تو میں خوشی نہ مناؤں بلکہ اس کی بحالی کے لیے کام کروں کردار ادا کروں ایسے منصوبے بنا کر ان پر رمل کروں کہ میرا بھائی جو اہل ایمان تھا اب ایماندار نہیں رہا وہ پھر سے ایماندار ہو جائے اور اس کے لیے میں کوشش کروں اس کے لیے ایک لفظ میرے ذہن میں آیا جب میں اس کو پڑھ رہا تھا کہ ایک دوسرے کا جی آگے ذرہ پڑھی گیا ایک اور پھر جب اہل ایمان کے ساتھ نیکھی کرنی ہے تو ایک دوسرے کا بھار اٹھانا ہے کیا کرنا ہے بھار کا مطلب ہے بوجھ ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانا ہے بوجھ کے لیے میرے پاس یہاں پر جو چیزیں آئیں تین طرح کا بوجھ میرے سامنے آیا جو ہم ایک دوسرے کا اٹھاتے ہیں نمبر ایک ایک بوجھ ہوتا ہے کہ آپ کا بھائی کسی مشکل کام میں پھنسا ہو آپ کا بھائی تھکا ہارا آئے آپ کا بھائی گر چکا ہو تو میں اس کو اٹھانے میں اس کی مدد کرو یہ ہے پہلا بھار کہ میں نے اس کا بھار اٹھایا دیا آسان کر دیا اس کی مدد کی یہ ہے پہلا بار دوسرا بار ہے جس میں فکریں مایوسیاں افسردگی کمزوریاں اور بیماریاں شامل ہیں اس بھار کے اندر بدنی اور روحانی بھار شامل ہے کیسے بدنی طور پر بیمار ہے میں نے اس کی بیمار پھرسی کی اور اس کی بیماری میں اس کی مدد کی چاہے وہ روپے پیسے کی مدد سے ہے چاہے اس کے پاؤں دھوکر ہے یا جس طرح سے بھی ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں بدنی طور پر اور روحانی طور پر اس کے ایمان کو بھڑھانے کے لیے دعا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہ کریں ہم اکثر اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں میں بڑا اچھا کلام سنا سکنا دجھے پتا نہیں آندھا کہ نہیں میں بڑی پونچی شاہوہ باقی کوئی بھی نہیں یا یہ موازنہ کرنا وہ بہت کچھ کر سکتا اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہم ایسی باتوں میں جب مایوسیاں اور نکامیاں دوسروں کے لیے یا اپنے لیے ٹھہرا لیتے ہیں تو یہ گناہ ہے اس کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہر صبح اپنا موازنہ مسیح یسو کے ساتھ کریں اپنا موازنہ کس کے ساتھ کریں کس طرح سے ایسے نہیں کہ یسو سب کچھ کر سکتا ہے میں کس کس کم دیں نہیں میں کس ہم نے کچ بلکہ اس طرح سے موازنہ کرنا ہے جو مجھے قوت بخشتا ہے اس یسو میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں میرا یسو سب کچھ کر سکتا ہے اور میں اس کے وسیلہ سے اس کے نام سے سب کچھ کر سکتا ہوں جب آپ اپنا موازنہ اس کے ساتھ کریں گے ہمارا یسو نیک ہے میں بھی نیک بنوں گا یسو پاک ہے میں بھی پاکیز گی کو بناؤں گا یسو چوٹ بولد ہے یسو گنا کرتا ہے میں بھی نہیں کروں گا تو اپنا موازنہ کس کے ساتھ کریں ہر صبح اپنا موازنہ یسو کے ساتھ کریں اور ایک دوسرے کا بھار اٹھائیں ایک دوسرے کی ہمت بھاندیں ایک دوسرے کو مو کا فرام کریں کہ وہ آپ کے ساتھ اور آپ اس کے ساتھ بھلائی کر سکیں تا کہ ہماری زندگی کے اندر ترقی آئے پانچمہ پوائنٹ اپنے دل کو صاف رکھیں مطی کی انجیل پانچمہ بابرس کی آٹھویں آیت اپنے دل کو کیا کریں صاف رکھیں قرم مقدس کے اندر لکھا ہے وہ ہی خدا کو دیکھیں گے جو پاک دل ہے اب کتنے لوگوں کی یہ آپ کی خواہش ہے کہ کس کو دیکھیں خدا کو دیکھیں تو خدا کو دیکھنے کے لئے کیا کرنا ہوگا اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا اور پاک کرنے کے لئے پاک ہونے کے لئے ہمارے بدن کو جو چیز نا پاک کرتی ہے قلم قدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ چیزیں جو تمہارے دل برے خیال بری باتیں شہوت پرستیاں اب خدا کا بندہ ہمیں سکھاتا ہے اپنے دل کی خوب اپنے دل کی کیونکہ زندگی کا سرچشمہ تو مجھے ہر روز سب اٹھ کر اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے اور وہ اس طرح سے ہے کہ ہر سب اٹھ ہر روز میں اپنا دل کس کے ساتھ لگاؤں کتھے لگا ہے اپنا دل ساڑھا دل کسی اور پاسے لگا ہے اور ایسی ایسی جگہ دل لگا ہے جی تو سٹھ ہی لگتی ہیں دل پہ روز چوٹے لگتی ہیں اور پھر ایک دل بنا ہوتا ہے تیر لگا ہوتا ہے کترے ٹھیک رہے ہوتے ہیں ملم رکھ نالا کوئی بھی نہیں ہوتا پھر بھی دل عوضہ ہی سامنے رکھ دینے کہ اتہی تیر مار خدا کہتا ہے حفاظت کر اپنے دل کی یہ دل تیر لگانے کے لیے نہیں ہے یہ دل میرے ساتھ لگانے کے لیے ہے میں اس پر ملم لگاؤں گا میں اسے اتمنان بخشوں گا اب جب دل میں تیر لگ جائے میڈم کی ہوئے گا بس وہ مر جائے گا جب دل میں تیر لگ گیا کیوں کاشے بھائی تبندہ آگ گیا نشانہ مار دل تاکہ اٹھ نہیں مر جائے جب یسو کے ساتھ دل لگ جائے اور اس کا نشانہ میرے دل پہ لگ آگ تو پھر کیسا ہے زندگی ہمیشہ کی زندگی سو ہر روز اپنے دل کی حفاظت کریں اور اپنا دل خدا بند کے ساتھ لگائیں چھٹا پوائنٹ روزانہ اپنی روحانی قوت کو حاصل کریں کیا کرنا ہر روز اپنی روحانی قوت کو حاصل کرنا یہ سائے کی کتاب اس کا چالیس ہم باب اور اس کی اکتیس نکال لیے گا انسانی زندگی میں جوانی ایک ایسا حصہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو بہت طاقت ور مضبوط سمجھتے ہیں وہ بات ذرا عجیب سی لگے گی آپ کو کلام کے حوالے سے میں جب بھر بھر کے پاس تھا تو ٹی وی لگا ہوا تھا اس میں گانے بھی چل رہے تھے تو میں ایسے بیٹھا ہوں وہ کٹنگ کر رہا ہے تو لڑکا جو بال کٹ رہ رہا سر جی وہ جو ادھا کار تھا جس گانا چل رہا تھا یہ دی جوانی بکھو اس ادھا کار کا نام لے کر وہ میں نام نہیں لیتا خیر تو اس نے کہا کہ جوانی دیکھیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو کہنے لگا سر جوانی تھا اپنے خسین ہند ہے نا مجھے یہ بات یاد آئی کہ جوانی ایک ایسا حیث جس میں انسان اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتا ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن مقدس حیث حیث باب کی اکتیس آیت میں کہتے ہیں کہ نوجوان کا زور جاتا رہے گا اس کی جوانی کا زور جاتا رہے گا لیکن خدا مند کا کلام زندگی برشتا ہے خدا مند کا کلام ہر روز ہمیں اثر جوان کرتا ہے خدا مند کا کلام جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں خدا کے کلام پر نگاہ کرتے ہیں خدا کے کلام پر دیان کرتے ہیں پھر سو سال کا شخص بھی اپنے آپ کو جوان کہتا ہے پھر اس کے بدن کے اندر کمزور یہ نہیں ہے نہ وہ بدنی طور پر نہ وہ روحانی طور پر کمزور ہے کیونکہ وہ خدا کے کلام کیا کرتا ہے نگاہ کرتا ہے اور خدا کا کلام ہر روز ہمیں قوت دیتا ہے ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے ہمیں چھلنے کے قابل بناتا ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے ہمیں گز جاتے ہیں اور وہ ہمیں اٹھا گھڑا کرتا ہے آپ میں بیماری سے لڑنے کی قوت ہر روز خدا کا کلام پڑھیں گے وہ آپ کو تقویت دے گا دعا کے ساتھ ساتھ خدا کا کلام پڑھنا بے حد ضروری ہے اور ہم اسی بات میں پیچھے رہ جاتے ہیں دعا سبھو سبھوٹ کے کر لی تھی کلام پڑھنا ٹائم نہیں لگتا لیکن جب ہم خدا کے کلام کو سننا کس میں سے سننا مسیح کے جب کلام سنوں گا تو ایمان بڑھے گا نہیں تو کلام سنے بغیر ایمان تو جب کلام پڑھوں گا تو ایمان بڑھے گا اور جب ایمان بڑھے گا تو قوت بڑھے گی طاقت بڑھے گی تقویت ملے گی کیونکہ کلام پڑھنے سے میں خدا کو پہچان جاتا ہوں میں خدا پر ایمان لے آتا ہوں اور دینیل کے صحیفہ میں لکھا ہے خدا کو پہچان نے والے تقویت با کر کچھ ہے اب اسے تقویت کب ملی جب اس نے خدا کو پہچان اور خدا کی پہچان خدا کا کلام دیتا ہے خدا کے کلام کے بغیر اس کو پہچان نم نم ممکن ہے آخری بات خدا کے وعدوں اور حکموں پر عمل خدا کے وعدوں اور حکموں پر عمل فلپیوں اس کا چوتھا باپ اور اس کی آٹھ میائیت اور پھر ہم دعا کریں گے جی اس کو پڑھنے میں ضرور مدد کریں یہ حوالہ ہم ضرور پڑھیں گے چار آٹھ بھائیوں میں اس کو پڑھ سکتا ہے جی غرص ہے بھائیوں پہنوں غرص اے بھینوں اور بھائیوں جی آگے سے لیے گا جتنی باتیں پوائنٹ کیا ہے خدا کے وعدوں اور حکموں پر عمل کرنا خدا کے وعدوں اور حکموں کو ماننا پہلی بات کیا ہے جتنی باتیں سچ ہیں وہ باتیں جو حقیقت پر مبنی ہیں میں ان پر عمل کروں اور سچ سے مراد ہے کہ میرے موں سے جھوٹی بات نہ نکلے ایدر دی ایدر ایدر دی ایدر نہ خدا کا کلام کہتا ہے ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ میری کلاس بھی ہوئی ہے کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کی جائے سچ کے اوپر ڈھٹ جائیں اور ہر وہ بات آپ کے موں سے نکلے جو نکی کی بات ہو جو سچی بات ہو اور اکثر ہم ایسے ہی کرتے ہیں ہم اپنے موں سے سچ کو روک لیتے ہیں جتنی باتیں شرافت کی ہیں یہاں پر جو بات لفظ آتا ہے شرافت تو شرافت سے مراد ہے قابل تعظیم اور باعزت اور اخلاقی لحاظ دلکش باتیں کہ ایسی باتیں جو آپ کے موں سے نکلیں تو دوسرے کو تقویت دیں لیکن ایتھوں تو جڑی گل موں سے نکل دیں چیر کے لنگ جان دیں وہ بات جو میرے موں سے نکلتی ہے وہ دوسرے کو چیر کے رکھ دیتی ہے میں ایسی باتیں اپنے موں سے نکالتا ہوں جو دوسرے کو تقویت دینے کی بجائے دوسرے کو ارریٹیٹ کر دیتی ہیں جو دوسرے کو غصہ دلاتی ہیں لیکن کلام کیا کہتا ہے شرافت کی باتیں مسیح یسو کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو وہ جس کسی سے بات کرتا تھا وہ شخص اپنے دل کا حال کھول کے اس کے سامنے بیان کر دیتا ہے ایسے ہی ہے نا اور بڑی ہے تو اس کے زندگی کے اندر بڑی تبدیلی آجاتی ہے اس کی مو کی باتیں گنہ گار کو نجات دیتی ہیں اس کے مو کی باتیں بیمار کو شفا دیتی ہیں اس کے مو کی باتیں گرے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتی ہیں اس کے مو کی باتیں کمزور کو تقویت دیتی ہیں لیکن میرے مو کی باتیں اوہ میں نے سنا ہے اوہ تو مو جو زہر اگلتا ہے ایسی ہی ہے نا ہمارا مو تو شرافت کی بات کرنے کی بجائے زہر اگلتا ہے اور زندگی میرے مو کی بات تو موت واقع کرتی ہیں جب ہم دوسروں کے ساتھ وادے کر کر پاتے تو بہت سریع سے بات ہوتی ہیں جن کے کرنے سے لوگ جیتے جی مر جاتے ہیں کیونکہ باتیں زندگی دیتی ہیں وہ باتیں جو شرافت کی ہوں وہ باتیں جو سچ ہوں اور باتیں موت دیتی ہیں مار ڈالتی ہیں کلام مقدس کے در لکھا ہے لفظ مار ڈالتے ہیں کیلے لفظ شرافت دے کون سے لفظ مار ڈالتے ہیں وہ لفظ جو سچائی پر مبنی نہیں ہیں یاد رکھیں میرا اور آپ کا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے اور ہمیشہ وہ بات کریں جو واجب ہے آگے آگے پڑھئیے گا ہم جتنی باتیں واجب ہیں واجب وہ باتیں ہیں جو خدا اور انسان دونوں کے نزدیک راست ہیں صرف خدا دے نزدیک نہیں صرف آدمیوں کے نزدیک نہیں بلکہ وہ بات جو خدا اور آدمی دونوں کے نزدیک کیا ہو راست ہو وہ بات واجب ہے انسان پر دعا کرنا واجب ہے یہ انسان کے نزدیک اچھا عمل ہے برا عمل ہے خدا کے نزدیک تجھے ایک واجب بات ہے کہ میں اپنے لئے اور دوسروں کے لئے کیا کروں آپ نے کبھی بہت کام ایسے لوگ دیکھے ہوگے پاگل ٹائپ آدمی ہوگا کہ آپ اسے کہیں خدا تجھے برکت دے تو جا کام کر جا کے ایک کھڑی گا لگ رن رہے ہاں تو ایسے ہوتا ہے وہ آپ کو کہ خدا تجھے برکت دے شکریہ ایسے ہی ہے نا کیونکہ یہ بات کیا ہے تو میرے مو سے کون سی بات نکلے واجب اور دوسری بات کیا جی واجب کے بات پاک پاک سے مراد ہے کہ ایسی بات جس کے اندر پاکیز گی پائی جاتی ہو گال کرنا پاک گال نباک ہے گالی دی نباک میں کون سی بات کروں جو دوسر کے لئے برکت کا سبب ہو جی آگے پسند دیدہ ہے بہنوں میں سے انا آپ کو کون سی بات پسند دیدہ ہے آپ کے ساتھ لڑائی جگڑا کیا جائے آپ کی تحریف کی جائے اچھا رکھتا ہے کیون شانی بھئی آپ کو بھی اچھا رکھتا ہے آپ کی تحریف کی جائے یہ بڑی سندیدہ بات ہے کہ کی جائے تحریف کی جائے لیکن چھوٹی نہ کی جائے کلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ جھوٹی تحریف نہ ہو ایسی بات کی جائے جو قابل تحریف ہو خوش نما ہو یعنی کہ کیسے آپ بائبل بہت اچھا پڑھتی ہیں آپ کلام بہت اچھا سنتے ہیں آپ دعا بڑی اچھی کرتے ہیں آپ گیت بہت اچھا گاتے ہیں آپ بجھاتے بہت اچھا ہیں آپ کی گفتگو بہت اچھی ہے آپ کا کردار بڑا اچھا ہے ان باتوں میں تحریف کی جائے تاکہ وہ ان کو اور زیادہ نکھار سکے آمین جی آگے تحریف کے آگے جتنی باتیں دل کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے اچھی چیز میں یا اچھے کام میں شہرت حاصل کرنا کیا کرنا اچھے کام میں اچھی بات میں اچھی چیز میں شہرت حاصل کرنا تو ایسی باتیں کی جائیں جس سے دوسرے کو بھی عزت ملے ایسی بات جس دوسرے کو بھی برکت ملے اور آپ خود بھی برکت پائیں آپ کسی بیمار کے پاس جائیں اور اسے کہیں تانوکی ہے بات جی نہیں بچے 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 بندے کی ٹانگ پر زخم ہو گیا اس کے اندر پس پڑ گئی ہے اے جی بڑی جانی ہے دوسی جو مرضی کر لو تسی نہیں بچ ساکت ہے یہ دلکش بات ہے پسندیدہ بات ہے اچھی بات ہے آپ اسے کہیں آپ مسیح پر اتمنان رکھیں مسیح کا اتمنان آپ کے ساتھ ہم آپ کے لئے دعا کریں آپ مسیح میں بچ جائیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ ایمان میں ترقی کرتا جائے آمین جی کشب آگے پڑی گا جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر کیا کیا کرو گور کیا کرو کرتے ہیں کرنی چاہیے یہ ساتھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں جن پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے کہ مشکل ہے کچھ مشکل نہیں ہے انہیں اپنے دھیان میں رکھیں اور آخری حوالے کے ساتھ ہم دعا کریں دوسرے کرنی پہلا باپ اور دوسری آیت خدا کا خادم جو خلاصہ بیان کرتا ہے گلامی مقدس کے اندر جب ہم غسل و غسلات کا وائز کا متعلیہ کرتے ہیں تو اس کے آخری باپ کی آخری آیت کے اندر لکھا ہے انسان کا فرض کل یہی ہے کہ وہ کیا کرے خدا سے ڈرتا رہے اور اس کے حکموں کو مانے یہ انسان کا کیا ہے فرض ہے اس کے اوپر اور جب آپ اس آیت کو اپنی زندگی کا خاصہ بنا لیں گے کہ مجھے ہر وقت خدا سے ڈرنا ہے کس بات میں جو اٹھنا بول دوں میرے موہ سے بری بات نہ نکلے میں کسی کیلئے تکلیف کا باعث نہ بنوں جب آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ روحانی ترقی میں آگے بڑھیں گے کتنے ہیں جو روحانی ترقی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں جی ہمارے میرے ساتھ بولیئے ہمارے ہمارے باپ جی خدا اور خداوند یسو مسی کی طرف سے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے آمین یہ آپ میرے لئے کہہ رہے ہیں کہ خدا باپ اور خداوند یسو مسی کی طرف سے تمہیں اتمنان حاصل ہو اور یہ بات میں آپ کے لئے کہہ رہا ہوں اور جب اس کا اتمنان اور فضل ہم پر ہوگا تو ہم زمین کی انتہا تک فتح کرتے چلے جائیں گے اور روحانی ترقی کر کے آسمان کی باتشاہی کے وارث بنیں گے خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سبر کر دے آمین